جس طرح سے پاکستان میں پی اے سیل ہوتا ہے اور پاکستان کی ہی دو ٹی میں آپس میں کھیلتی ہے بلکل اسی طرح سے انڈونیشیا میں ایک فوٹبال کا میچ ہوا اور اس فوٹبال میچ میں انڈونیشیا کی ہی دو ٹی میں آپس میں ایک میچ کھیل رہی تھی لیکن اس کھیل کے بعد اسی ہی فوٹبال کے میدان میں موت کا کھیل شروع ہو گیا اور شائکین کی اس لڑائی میں 174 لوگوں نے اپنی جان کی بازی ہاری ہوا کچھ یوں کہ انڈونیشیا کی ہی دو ٹیموں کے درمیان ایک فوٹبال کا میچ ہوا لیکن جیسے ہی ایک ٹیم یہ میچ ہاری تو فوٹبال کا میدان میدان جنگ بن گیا اور لوگوں نے ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دیا اس بات پر انڈونیشیا کی حکومت کافی زیادہ شرمندہ ہے اور انڈونیشیا کی حکومت نے اپنی عوام سے اس بات پر معافی بھی مانگی ہے کہ ہم میچ کے بعد لوگوں کے غصے پر قابو نہ پا سکے اور اس کے نتیجے میں یہ اتنا بڑا علمیہ ہو گیا اگر ہم فوٹبال کی دنیا میں نظر دوڑائیں تو ایسا پہلی بار نہیں ہوا ہے ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے انگلیش پریمیم لیگ کے دوران بھی فینز میں لگتار وائلنس بڑھتا رہا جبکہ ایسا بھی ہرگیز نہیں ہے کہ اس طرح کے وائلنس صرف فوٹبال میں ہی نظر آتے ہیں جبکہ دوسری گیموں میں بھی اس طرح کے وائلنس نظر آ جاتے ہیں در حقیقت لوگوں میں شکست کو تسلیم کرنے کا جذبہ ہی ختم ہو گیا اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں میں عدم برداشت کا بھی بڑھتا اور جہان دیکھا گیا ہے اسی طرح کے کچھ مناظر ابھی کچھ دن پہلے پاکستان اور افغانستان کی ٹیموں کے درمیان ایشیا کپ کے ایک میچ کے دوران بھی نظر آئے اس میچ میں پہلے افغانی کھلاڑیوں نے پاکستانی کھلاڑیوں کے ساتھ بتتمیزی کی اور پھر بعد میں افغانی تماشائیوں اور شائقین نے بھی پاکستانی شائقین کے ساتھ بت سلوکی کی لیکن کھیلوں میں ایسا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ کھیل تو کھیل ہی ہوتا ہے اور ہار جیت اس کھیل کا حصہ ہوتے ہیں لہٰذا ہمیں ہار اور جیت دونوں کو تسلیم کرنا چاہیے نہ کہ شدت پسندی کا راستہ اختیار کرنا چاہیے اس ویڈیو کے متعلق کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اور کائنڈلی لائک شیئر اور سبسکرائب می چینل تھینک یو